اسرائیل حماس یودھ کے بیچ لبنان کے ساتھ اسرائیلی سینہ کے یودھ گلے کر ہر روز کچھ نہ کچھ سامنے آ رہا ہے ایک طرف جہاں اسرائیلی پی ایم اس بات کو صاف کر چکے ہیں کہ وہ حضب اللہ کو سبق سکھا کر ہی چینل لیں گے وہی اسرائیلی سینہ اندر ہی اندر اس یودھ کے خلاف ہے کیونکہ آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ وہ ایک ساتھ گازہ اور لبنان میں یودھ نہیں لڑ سکتی ہے اس لئے پہلے گازہ میں یودھ ورام ہو اس کے بعد آئیڈی ایف کو خود کو تیار ہونے کا موقع ملے لیکن اب اسرائیل کے ساتھ یودھ کو لے کر ہزباللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا ایک بڑا بیان آیا ہے دراصل شیخ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ یودھ لڑنے کے دائرے کو اسرائیل نیانترت نہیں کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یودھ ورام کے دوران گازہ میں کچھ ہوتا ہے یا یودھ ورام نہیں ہوتا ہے یودھ اور گیر یودھ کی ستی میں ہماری کیا پرتکریہ ہوگی ہم اس کا جواب کیسے دیں گے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے حالانکہ اسرائیل کے پاس موجودہ سمیہ میں لبنان کے ساتھ یودھ لڑنے کی اکشمتہ نہیں ہے اور یہاں تک کہ اس نے لبنان میں پور یودھ لڑنے کے لیے فیصلہ تک نہیں لیا ہے اور اگر یہ سیمی تستر پر ہوتا بھی ہے تو اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ پور یودھ کا روپ نہیں لے گا ہزبولہ کے ڈیفٹی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل پور یودھ یا آنشک یودھ کا فیصلہ لے سکتا ہے لیکن اگر اسرائیل لبنان میں یودھ چھیڑتا ہے تو یہ اسرائیل تیر نہیں کرے گا کہ اس یودھ میں کون شامل ہوگا اور کون نہیں شیخ نیم نے یہ بھی کہا کی امریکہ نے اسرائیل کی اس ساجش کا سمرتن کیا ہے جس کے ذریعے وہ ہماس کو گازہ سے ہٹانا چاہتا ہے ہم نے امریکہ کے سامنے ایک رچنات مکھ سمجھوتا رکھا ہے جس میں یودھ کی سماپتی گازہ سے آئیڈیو کی واپسی اور قیدیوں کی عدلہ بدلی شامل ہے شیخ نیم نے آگے کہا کی ایک بار یودھ ورام سمجھوتا ہونے کے بعد راجنیتی کے راستہ گازہ کے اندر اور لبنان کے ساتھ موچے پر موستاؤں کو نردھارید کر سکتا ہے وہیں سب کے بیچ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اب ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ تناؤں کو کم کرانے کے لیے جرمنی کی فیڈرل انٹیلیجنس سروس کے ڈپٹی چیف ڈائریکٹر اولے ڈیہل نے پچھلے ہفتے ہزباللہ کے عدکاریوں کے ساتھ بیروت میں ایک سیکریٹ میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پونڈ یودھ کو روکنے اور ہزباللہ سے اسرائیل پر جوابی حملوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میٹنگ میں بھی ہزباللہ نے اپنی اسی بات کو دھورایا ہے جس میں اس نے کہا کہ جب تک گازہ میں پونڈ یودھ ورام نہیں ہو جاتا تب تک اتری فرنٹ پر ہزباللہ کے حملے رکیں گے نہیں